ناظرین السلام علیکم آئیے ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات اور سبھی غیر خانونی فیصلے خانون کے دائرے میں کرنے کا ڈراما کر رہی ہے انہوں نے حالیہ گجرات کے انتخابات کا حوالہ دیتے میں بتایا کہ اس حکومت نے انتخابات کو بھی مزاق منا دیا تھا جو کہ ایک سچا بھارتی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا دیگر یہ کہ اپنے حد کرنوں سے اس حکومت نے ساری ہی ملک میں زبردست بے چائنی پھیلا کر رکھ دی ہے اور کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ملک میں ہو کیا رہا ہے پارٹی کا ایک ایم پی حالیہ دنوں میں سبھی کی آنکھوں میں دھول جھو کر ملک سے بھاگ کھڑا ہوا تھا کسی نے بھی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا تھا ویسے بھی ابھی بھارت کے مختلف پراجیکٹس باہری ملکوں میں گروی رکھوا دیے گئے ہیں اور چاروں طرف سے ایک ہی نہیں بلکہ حکومت سارے لوگوں کو اندیکھے مسئلوں میں الجھا کر اپنے دل میں جو آیا وہ کر رہی ہے اور جمہوریت تو ہمارے ملک میں ایک مزاق کا موضوع بن کر رہ گئی ہے سنٹرل منسٹر ہے ایک اعلان کی ہے کہ آنے والے 2018 اور 2019 کا جو حج ہے اس کے اندر حاجیوں کو ہندوستان کے جو مسلم حاجیے جو سڑھے تین لگ جانے والے ہیں ان کو سبسیڈی نہیں دی جائے گی تو سبسی پہلے سبسیڈی کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی دھرم کے ماننے والے اگر کہیں تیرت یاطرہ یا شرناطی یاطرہ یا کہیں جاتے ہیں تو سرکار کی طرف سے کچھ سبسیڈی دی جاتی ہے اور وہ سبسیڈی جو ہے کہ کیونکہ ہاجی ہندوستان کے ہاجی جو ہے ائر انڈیا سے سنٹرل حج کمیٹی جو ہے ائر انڈیا سے جایا کرتے تھے کہ وہ ائر انڈیا کا جو ٹیگٹ ہے تو وہ ٹیگٹ چالیس ہزار سے پیتالیس ہزار کوٹ کر کے مسافر جو بھی ہاجی جاتا ہے اس کو تیس ہزار روپے دینا پڑتا تھا پندرہ ہزار روپے جو ہے اس میں سبسیڈی تھی تو ایک لاکھ اگر ہاجی جا رہے ہیں تو پندرہ لاکھ کے کتنے ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگا لیے چار سو یا پانٹ سو کوڑ روپے سے بڑھ کے نہیں چیو ہو لیکن یہ کانگریس کے دور میں جب یہ چل رہا تھا تو کوئی ایک دانشتہ طور پر سپریم کورٹ میں کیس ڈالا گیا جس وقت کیس ڈالا گیا اس وقت یو پی اے گورنمنٹ تھی مرکز میں یو پی اے گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ یہ کیس میں جا کے ڈیفنڈ کرنا چاہیے تھا یا کوئی آرگانیزیشنز جو انڈیپینڈنٹ آرگانیزیشنز ہے وہ لوگ جا کے سپریم کورٹ میں کیس کو ڈیفنڈ نہیں کیے کیس کئی دن تک چلنے کے بعد میں دو ہزار بارہ میں فیصلہ آیا جسٹیس آفتہ والم صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ آنے والے دو ہزار باویس میں یہ حج سبسیڈی کو برخواست کر دینا چاہیے تو اسی وقت جو اس وقت کی یو پی اے گورنمنٹ تھی ان کو چاہیے تھا کہ انہوں چیلنج کرنا چاہیے تھا یا کوئی سیویل آرگانیزیشنز کورٹ کو جا کے یہ کہنا تھا کہ صرف مسلمانوں کو جو سبسیڈی دی جا رہی ہے حاجی کے طور پر وہ کیوں برخواست کرنا چاہیے اور دوسرے جو مذہب کے ماننے والے جیسے سکھ ہے عیسائی ہے ہندو ہے ان کو یہ سبسیڈی برخواست کیوں نہیں کرنا چاہیے اس وقت کے دو ہزار کے فیصلے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا اور اس وقت کی یو پی اے گورنمنٹ جا کے ڈیفنڈ بھی صحیح نہیں کیا فیصلہ آ گیا فیصلے میں یہ کہا گیا کہ دو ہزار باویس تک اس کو ختم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ختم کرنا چاہیے اور یہ جو پیسہ ہے اس کو کہاں پر استعمال کرنا چاہیے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو ایڈیوکیشن کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن کیونکہ دو ہزار بارہ کا فیصلہ آنے کے بعد سے کچھ مسلم لیڈرز کی طرف سے یہ جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی جب سے موڈی کی گورنمنٹ آئی یہ بی جے پی کی گورنمنٹ اور موڈی کی گورنمنٹ یہ آنے کے بعد سے یہ ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ بات یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ہی کوئی لیڈروں سے بولنے لگا رہے ہیں اب جیسا ٹریبل طلاق کا مسئلہ تھا تو ٹی وی چینلوں پہ کئی مسلمان لیڈر آکے بولے کہ ون سیٹنگ میں ٹریبل طلاق کو بین لگا دینا چاہیے کیونکہ موڈی گورنمنٹ کی راجعہ سباہ میں ہار ہوئی اور ان کی تھوٹو ہو رہی تھی ایک مسلمانوں کی بہت بڑے رحمہ بن کے یہ آ رہے تھے تو اس کو پردہ ہٹانے کے لیے اس سے ذہن ہٹانے کے لیے راجعہ سباہ کی ہار کو بھولانے کے لیے ایک یہ حد سبسیڈی کی بات لائے اب آپ دیکھئے کہ میرے پاس ایک پیپر ہے جس کے اندر مرکزی حکومت جو ہے کریلا میں جو لوگ ہیں جو ہندو لوگ ہیں ان کے لیے کیا سبسیڈی دی جاتی اور آپ کے پورے مختلف اسٹیٹس میں یعنی کم میلے میں جو ہے کہ بارہ سو کورڈ اوپے کا سال میں ایک مرتبہ مسلمان حج کو جاتا ہے اس کو چار سو کورڈ اوپے یا پانچ سو کورڈ اوپے بارہ سو کورڈ اوپے جو ہے کم میلے میں کائلاش منوسہ اور یاترہ جو ٹیبیٹ تک جاتی جو یاترہ ٹیبیٹ تک جاتی اس کو جو ہے ایک آدمی کو دیڑھ لاکھ روپے سبسیڈی دی جاتی ہے ہمارے یہاں سال میں پندرہ ہزار روپے سبسیڈی دی جاتی ہے جس کا بہت بڑا موبال ہوا دوسری چیز ہے جو کم میلہ ہے چار کم میلے ہوتے ہیں بڑے پورے ہندوستان میں اور ایک کم میلے میں نو نو سو کورڈ اوپے خرچہ آتا ہے حریدوار کا کم میلہ، ناسک کم میلہ، ارجین کم میلہ، الہابات کم میلہ اس میں خالی جو گورنمنٹ کی سرکشہ ہوتی ہے یا میڈیکل فیسیلیٹی ہوتی ہے یہ بھی گورنمنٹ کرتی ہے مرکزی حکومت کرتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ تھوڑا بہت حصہ لیتے ہیں لیکن یہ کم میلے کا یہ تقریباً پچاس سال سے چلتے آ رہا ہے لیکن خالی میں جو مدیہ پردیش کی گورنمنٹ ایک نیا آرڈم نکالی کریلا میں ایک چرچ ہے جو سنٹھومت چرچ ہے کریلا میں اگر مدیہ پردیش کے کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پر تو ان کو ایک آدمی کو ایک لاکھ روپے سبسیڈی دی جا رہی ہے جب راجشکر رڈی کی گورنمنٹ تھی یہاں پر آندھرا پردیش میں اگر کوئی اسرائیل کو جا رہے ہیں تو ان کو بھی سبسیڈی دی جا رہی تھی کرسچنز کو اسی طریقے سے جیسا امرنات یاترا نکلتی ہے جو کشمیر تک جاتی ہے امرنات یاترا میں تو سنٹرل گورنمنٹ باز آفتہ وہاں پر ایک بورڈ بنایا گیا ہے جس کا بورڈ کا نام ہے کہ امرنات شرائن بورڈ پرمنٹ یہ بورڈ چلتا ہے یاترا تو سال میں ایک بار ہوتی ہے لیکن پورا سال تمام کا خرچہ جو ہے اس کا خریب خریب دو ہزار کورڈ پر اس کا خرچہ ہوتا ہے تو یہ تمام جتنے بھی سبسیڈی سب کو دیے جا رہے تھے یعنی ہندووں کو دیے جا رہے تھے کرشنز کو دیے جا رہے تھے سکھوں کو دیے جا رہے تھے نہ تو کوئی ہندووں کا لیڈر یہ بولا کہ سبسیڈی برخواست کرو نہ کوئی مسلم کا لیڈر نہ تو کوئی کرشن کا لیڈر بولا سبسیڈی برخواست کرو نہ تو کوئی پارسیوں کا یہاں تک کہ جو ہندوستان میں یہودی رہتے ہیں پر ان کو تک سبسیڈی دی جاتی تو آج جو ہے کہ یہ جو چھس سو کورڈ پر سبسیڈی یہ سال کے لیے رکھی گئی تھی جو برخواست کی گئی تو یہ پیسے استعمال کانسے ہوں گے کیا گارنٹی ہے بطلہ یہ یعنی ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دانیستہ لیڈرشپ مسلمانوں کی یا نادانیستہ لیڈرشپ کے درمیان میں فرق محسوس کرنا چاہیے جس وقت دو ہزار بارہ میں فیصلہ آیا کوئی جا کے اس فیصلے کے خلاف میں سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کیے یہ فیصلہ آیا جب کوئی جا کے ڈیفنڈ نہیں کیے آج اس فیصلے کو نکال کے موڈی گورنمنٹ اپیل کر رہی کل جیسا ہی مختار ابباس نفی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھوڑی دیر میں ہی تھوڑی دیر میں پورے چینلوں میں یہ آگیا کہ مسلم سار ویلکمینگ دیڈیسی چنال نریندر موڈی گورنمنٹ یقینا ٹھیک ہے حج جو ہے ایک ایسا مخدس فریضہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو دیا ہے وہی جانے کا ہے حج کو حج کے لیے کسی غریب کے اوپر زبردستی نہیں ہے لیکن کیونکہ جب ہندوستان کی بات کی جاتی ہے ہندوستان میں اگر ہندووں کے لیے دس عیدوں کے لیے اگر دس ہزار کورڈ دیے جا رہے ہیں کرشنوں کے لیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے دیے جا رہے ہیں اب آج حج سبسیڈی برخواست کیے کل ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لیں گے کہ مسلمانوں کو جو اسکیمز ہے اسکیمز میں حصہ نہیں لینا بلکہ کوئی ایک فتوہ لادنگا پرسن جائے کے کچھ ایک ایسا حرکت ہو جائیں گی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو حج سبسیڈی برخواست کی ہے اس کو سسٹیمیٹک طریقے سے برخواست کرنا چاہیے تھا کہ پہلے جو پیلو پاورٹی لین ہے جس کے پاس بی پی ایل کارڈ ہے وائٹ راشن کارڈ ہے ان کو موقع دینا تھا جو پیسے والے لوگ ہیں جو حج کو جا رہے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے تھا اس کے بعد میں یہ یر کے بجٹ میں چھس سو کارڈ پہ یوٹ ایمپورمنٹ کے مسلم بچیوں کے لیے بچوں کے لیے پیسے دال کے اس میں آپ خرچہ کرنے کے بعد میں آپ کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا بلکہ اچانک سے ہٹ سبسیڈی برخواست ہو گئی پھر اس کے بعد میں اب آپ دیکھئے کیا کیا اور آگے ہونے والا ہے